حضرات ہماری اس مجلس میں دو بیرونی شورہ اکرام شورہ تشریف لائے ہیں جو واقعاً محتاجتہ روح نہیں ہیں ایک شاعر کے ساتھ ساتھ خطیق اور دوسرا بہرحال ایک اچھا نوہ خان اور بہترین جو ہندوستان کے پوری محفلوں کی عوض کر رہا ہے میں بڑے عدب و اترام کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی جناب مدسر جو ان پوری سے گزارش گزاروں کہ وہ آئے اور بارگائے امام میں منظوم نظران افعاد پیش کریں حضرات بابا دیول سلوہ سے آپ حضرات ان کا استقبال کریں حضرات بابا دیول سلوہ سے آپ حضرات ان کا استقبال کریں حضرات بابا دیول سلوہ سے آپ حضرات ان کا استقبال کریں ملکس کی تمیت کے میں چار نسل نسل کرتا ہوں نسل کرتا ہوں جو لوگ اس جہاں میں سمجھدار ہو گئے جو لوگ اس جہاں میں سمجھدار ہو گئے مصرہ پھر سے رجل کرتا ہوں بے داری کے ساتھ سنیئے جو لوگ اس جہاں میں سمجھدار ہو گئے جو لوگ اس جہاں میں سمجھدار ہو گئے وہ سب حسین تیرے ازادار ہو گئے وہ سب حسین تیرے ازادار ہو گئے وہ سب حسین تیرے ازادار ہو گئے تیسرا اور جو تھا مصرہ پھر سے ملانا فرمائی گا وہ مقصد حسین تھا زنجیر تھی نہ تو وہ مقصد حسین تھا زنجیر تھی نہ تو ازادار ہو کس نے کہا امام گرفتار ہو ازادار ہو ازادار ہو کس نے کہا امام گرفتار ہو گئے کس نے کہا امام گرفتار ہو گئے دروت پڑھئے مجھل کرتا مطلع 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 طرفدار کھڑے ہے تھوڑا سا بیدار ہے یہ لش کر میں دیکھے طرفدار کھڑے ہے پرچم پرچم کے تلے جو بھی ازادار کھڑے ہے پرچم کے تلے جو بھی ازادار کھڑے ہیں جو اب تا خاموش بیٹھے ہیں بہت اچھا شعر ہوگا پھر میں دان دوں گا ان کی نظر میں شعر مشکلتوں سماعت کریگا پرچم پرچم کے تلے جو بھی ازادار کھڑے ہیں کچھ اتنا ڈرا رہتا ہے اب قاتل سروے کچھ اتنا ڈرا رہتا ہے کھڑے مختار کھڑے ہیں مختار کھڑے ہیں سائے کو سمجھتا ہے کھڑے ہیں ایک کھڑے ہیں سجدے کا جو زامن ہے سجدے کا جو زامن ہے بابا ہے سکینہ کا اس رخ سے اگر دیکھو کھڑا ہے سکینہ کا اس رخ سے اگر دیکھو یہ شہر اس رخ سے اگر دیکھو یہ کہتے ہوئے دریاء عباس نے چھینہ تھا یہ کہتے ہوئے دریاء عباس نے چھینہ تھا لو آج سے محشر تک قبضہ ہے سکینہ کا لو آج سے محشر تک اور یہیں سے جلدی جلدی ایک مطلعہ دو تین شہر آپ کی مزاج سماعت فرمائے گا ایک بلند ترین اور سلوات پڑھیں مجھے مطلعہ مطلعہ پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے اور اوچا ہوا زمانے سے مطلعہ اوچا ہوا زمانے سے در پہ در کس جھکانے سے اور اوچا ہوا زمانے سے در پہ ہے در کس جھکانے سے اور اوچا یہاں سے شیر بطور خاص ملائدہ فرمائے گا اور اوچا ہوا زمانے سے در پہ ہے در کس جھکانے سے مشکلیں دور ہو گئی ساری مشکلیں دور ہو گئی ساری گھر میں فرش عذا بچھانے سے گھر میں فرش عذا بچھانے سے گھر میں فرش عذا بچھانے سے مشکلیں دور ہو گئی ساری گھر میں فرش عذا بچھانے سے گھر میں فرش عذا بچھانے سے عقیدہ سے جوڑا شیر یہ بھی نز کرتا ہوں سامان فرمائے گا اگر عقیدہ ہوگا تو بولیے گا گھر میں فرش عذا بچھانے سے اور اوچا زور بازوں کا بڑھ گیا میرا زور بازوں کا بڑھ گیا میرا تازیہ علم اٹھانے سے تازیہ علم اٹھانے سے اور اوچا نن نے مجاہد کے بارگام یہ بھی شیئر بطور خاص ملعدہ فرمائے گا اور اوچا ہوا زمانے سے در پہ ہے دل کی سر جھکانے سے سوچو الجا میں جنگ کیا ہوتا سوچو الجا میں جنگ کیا ہوتا جب قیامت ہے مسکرانے سے مسکرانے سے جب قیامت ہے مسکرانے سے اور اوچا ہوا زمانے سے در پہ ہے دل کی سر جھکانے سے ایک حدیت پیش کرنے جا رہا ہوں بطور خاص آخری مجمع تک بیداری کے ساتھ سنیے گئے شیئر بطور خاص سمات فرمائے گا در پہ ہے دل کی سر جھکانے سے پوری بیداری کے ساتھ یہ شیئر نس کرتا ہوں سمات فرمائے گا میرے اپنے ہی ہو گئے دشمن میرے اپنے ہی ہو گئے دشمن نارائے حیدل لگانے سے میرے اپنے ہی ہو گئے دشمن نارائے حیدل لگانے سے میرے اپنے ہی ہو گئے دشمن نارائے حیدل لگانے سے نارائے حیدل لگانے سے ارے جن سے دل ہی نہیں ملا بوں تک جن سے دل ہی نہیں ملا بوں تک ہاتھ کیا فائدہ ملانے سے ہاتھ کیا فائدہ ملانے سے جن سے دل ہی نہیں ملا بوں تک ہاتھ کیا فائدہ ملانے سے ہاتھ کیا فائدہ ملانے سے اور اچھا